ناظرین السلام علیکم فوج کی طرف سے کی گئی کاروائیوں کے نتیجے میں پچیس اگس کے بعد لاکھوں روہنگیا مسلمان اپنی جان بچانے کے لئے مینمار سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچے ہیں اخواہ میں متحدہ کے مطابق اواقیر اگس سے تاحال چار لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں حکام نے کہا کہ مینمار سرحض سے متصلہ بنگلہ دیش دلہ کے قیسز بازار کے پوٹو پالانگ میں پہلے سے موجود روہنگیا پناہ گزین کیمپ کے خریب دو ہزار اکر اراضی پر ایک بڑا پناہ گزین کیمپ بنایا جائے گا بنگلہ دیش میں ڈیزاوسٹر مینجمنٹ کے سیکریٹری شاہ کمال نے کہا کہ حکومت نے چار لاکھ روہنگیا مسلمانوں کے لئے چودہ ہزار شلٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ اندر ان دس دن شلٹرز تعمیر کیے جائیں ہر ایک شلٹر میں چھے پناہ گزین خاندانوں کو ٹھہرایا جائے گا ان کیمپوں کو بازابتہ صحت وصفائی پانی اور ردویات جیسی تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائے گی بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپ میں امداد کے لئے بھگڑڑ کے دوران تین افراد بشمل دو بچے اور ایک خاتون ہلاک ہو گئے اخوام متحدہ ایجنسیوں کے بمجیب ریلیف ٹرکس کے ذریعے غزہ اور کپڑے پھینکنے جا رہے تھے جسے حاصل کرنے کی کوشش میں بھگڑا مجھ گئی ریلیف کی تقسیم کے لئے خواہد اور کنٹرول روم موجود ہونے کے باوجود خاند کی سطح پر راحتکاری اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ یہاں جاری ہے اس دوران وزیراعظم مقلد شیخ حسین حاجید آج اخوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے لئے روانہ ہو گئی دہاں وہ روہنگیا بہران کی سمت عالمی توجہ مبذل کراتے ہوئے حالات سے نمٹنے میں مدد کی خواہش کرے گی مینوار سے نخلے مقام کرنے والوں کی تعداد یہاں چار لاکھ سے متجاویز ہو گئی ہے صدر ٹرنال ٹرمپ نے شمالی کوریا کے تازہ ترین میزائل تجربے پر ردعمل میں اس عظم کا اظہار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مرعوب نہیں ہوں گے ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار میری لائنڈ میں جوائنٹ بیس اینڈ ریوز میں فوجیوں اور ان کے افراد خاندان سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کا میزائل تجربہ پینگ یونگ کی جانب سے اس کے پڑوسیوں اور پوری عالمی برادری کی سری توہین ہیں خبل ازین نیٹو نے شمالی کوریا کے اس تازہ ترین میزائل تجربے پر عالمی ردعمل کا مطالبہ کیا تھا امریکی سطر ٹرنال ٹرمپ آئندہ ہفتہ اخواہ میں متحدہ جنرل اسملی سے اپنے اولین خطاب میں امن خوشحالی اور سالمیت کی برخاراری وہ استحساب کے تین اہم وہ بنیادی مسائل پر توجہ مرکز کریں گے امریکی خومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک مانسٹر نے یہ بات بتائی ڈرنال ٹرپ آئندہ منگل کو اخواہ میں متحدہ جنرل اسملی کے بہتر وین سالان سیشن سے خطاب کرنے والے ہیں لندن میٹرپولیٹن پولیس نے کہا کہ گزشتہ روز مسافرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی لندن ٹیوب ٹرین پر کیا گئے درشتگن حملے کے زمن میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اس گرفتاری کو تحقیقات میں ایک نمائی پیشرف خرار دیا گیا ہے اس شخص کو بندرگاہ کے علاقے میں کینٹ پولیس نے اس شخص کو برطانوی انجزاد درشتگردی خانون کے تحت گرفتار کر لیا بعد ازاں اس کو مخامی پولیس ٹیشن کی تحویل میں دے دیا گیا جہاں سے جنوبی لندن کے پولیس ٹیشن کو منتخلی عمل میں آئی وزیراعظم عراق حیدر الابادی نے کہا کہ 45 ہندوستانی شہریوں کے بارے میں کوئی پتا نہیں چلا جنہیں آئی ایس نے تین سال قبل اغواہ کیا تھا انہوں نے خبر رسائن ایجنسی کو انٹرویو میں بتایا کہ ہنوز تحقیقات جاری ہے اور وہ مزید کچھ تفسرہ نہیں کر سکتے ہندوستانی وزیراعظم عراق حسما صوراج نے ان ورکرز کے افراد خاندان کو جولائی میں بتایا تھا کہ انہیں شاید موصل کی ایک جیل میں رکھا گیا ہے جسے آئی ایس کے خبزے سے عراقی فورسس نے آزاد کرا لیا ہے سابق حضیراعظم منوحن سنگھ کی خیادت میں کانگریس کے ایک وفد نے مرکز اور جمعہ کشمیر کی حکومت پر زور دیا ہے کہ کشمیری الہید کی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کا راستہ بدستور کھلا رکھا جائے ڈاکٹر سنگھ کی خیادت میں کانگریس کا یہ وفد کشمیر کے دو روزہ دورے پر ہیں جو وادی کی تازہ ترین صورتحال پر مختلف افراد اداروں کے ساتھ سلسلے وار ملاقاتیں کر رہا ہے حل خسنی نگر میں لوگ سبا کے دمنی انتخاب کے موقع پر اس ریاست میں بڑے پیوانے پر تشدد فوٹ پڑنے کے بعد اے آئی سی سی کا پالیسی وہ منصوبہ ساز گروپ تشکیل دیا گیا تھا راجیہ سبا میں قائد اپوزیشن غلام نبی آزاد صحابہ حضیر فائننس پیچی دمبرم اور اس پارٹی کی جنرل سیکرٹری ایم بی کا سونی پینل کے دیگر ارکان میں شامل ہیں نرموہی اکھاڑے کے سربراہ اور بابری مجد رام جنمہ بھومی مقدمے کے مؤمر ترین فریق موہند بھاسکر داس ہی اہیودیا میں رام مندیر کے اصل دعوے دار تھے اور اس کے لیے انہوں نے انیس سو انسٹھ میں مقدمہ دائر کیا تھا حالی میں قلب پر حملے کے بعد چار دن قبل انہیں فائد آباد کے ہرشن ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں شریک کیا گیا تھا جہاں انہوں نے ہفتے کی صبح تین وجہ آخری سانس لی ایودیا میں ایودیا مقدمے کے خدیم ترین فریقی اور بابری مجد کے مؤمر ترین دعوے دار پچین نو سالہ حاشم انساری کا جولائی میں انتقال ہو گیا تھا جس کے ساتھ ہی اس مقدمے کے دراصل اور خدیم ترین فریقوں کا انتقال ہو چکا ہے یہ دونوں مجد مندیر مقدمے میں ایک دوسرے کے فریق ہونے کے باوجود دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے 1965 ہند پاک جنگ کے ہیرو اور فضائیہ میں فائز سٹار رینک تک پہنچنے والے واحد عدددار ماشل ارجون سنگ آج اٹھین نو سال کی عمر میں چل بسے وزارت دفاع نے بتایا کہ ان کے انتقال سے فضائیہ کے ایک سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا سردر جمہوریہ کووین وزیراعظم نیندر موڈی مرکزی وزراء کانگریس ترجمان رنڈیب سرجے والا نے تازیت کا اظہار کیا انہیں ہندوستانی فضائیہ کے خیادت کی ذمہ داری اس وقت سونپی گئی جب وہ چموالیس سال کے تھے 1965 جنگ میں وہ پیش پیش تھے انہوں نے ساٹھ مختلف اقسام کے تیاروں کی پرواز کی اور ہندوستانی فضائیہ کو عالمی سطح پر باستلاحیت اور دنیا کی چہتی بڑی فورس بنانے میں اہم رولادہ کیا وزیراعظم نیندر موڈی ہے آج اپنی سالگیرہ کے موقع پر گجرات کے کوائیڈیا میں سردار سرو اور ڈیم کو قوم کے نام معنون کریں گے آج موصل اطلاع کے مطابق اس ڈیم کی ہنچائی حال ہی میں بڑھا کر 138 میٹر کر دی گئی ہے اس سے گجرات رائستان مدیہ پردش اور مہاراشتہ کے عوام کو فائدہ ہوگا اس سے تقریباً دس لاکھ کسانوں کو آپ پاشی کی سہولت ملے گی اور چارک اور افراد کو پینے کا پانی ملے گا نائف صدر جمہوری آج منکین ایڈو نے خواتین کو مساوائیانہ موقع فراہم کرنے کی پورزور وقالت کی اور کہا کہ انہیں بہترین ٹریننگ دینے کی ضبط ہے نائف صدر جمہوری آج حضر آباد میں علاقہ آئی وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا افتتا کر رہے تھے جس میں ہر سال ایک ہزار خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیت دی جائے گی تمام شعبوں میں خواتین کو یکسا موقع دیا جانے چاہیے ملک میں تعلیمی آفتہ خواتین کا فیصد 65 ہے اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو تعلیمی آفتہ بنانے کی کوشش ہونی چاہیے انہوں نے آئی ٹی آئی میں نئے کورس کو متعریف کرانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سیاست کو صرف انتخابات تک ہی محدود رکھا جانا چاہیے نائف صدر جمہوری آج منکین ایڈو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ شدید ضرورت ہے انہوں نے شہر ہیدر آباد کے ایڈوانسٹ ٹریننگ سینٹر میں ریجنل وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے سنگے بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ انٹرپریس شپ کے لیے ہندوستانیوں میں مہارستی ٹیلنٹ اور صلاحیت موجود ہے مہارت کو بہتر بنانے اور اس کی جدید کاری کے لیے آسری تربیت کی ضرورت ہے وزیراعلا کے چند شکران نے آج اہدداروں پر زور دیا کہ وہ عوام کو گمرہ کیے بغیر فلاحی اسکیمات کو روبہ عمل لانے میں کوئی قصر باقی نہ رکھیں ووڈ بینک کی سیاست سے ہٹ کر سرکاری اسکیمات اور فلاحی پروگراموں کو موستر طریقے سے انجام دے تاکہ پسمندہ طبقات کو ترقی حاصل ہو سکے اور ان کو حقیقی بہبود کے سمرات مل سکے پراغتی بہون پر جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے پسمندہ طبقات کی ترقی کے لیے شروع کردہ پروگرام پر اہدداروں سے کہا کہ ملک بھر میں تلنگانہ ریاست کی طرح کہیں بھی پروگرام اور اسکیمات نہیں بنائے گئے ہیں صرف تلنگانہ ریاست میں ہی عوام کی بہبود خاص کر پسمندہ طبقات کی ترقی اور فوائد کے لیے فلاحی پروگراموں کو روبہ عمل لائے جارہا ہے ریاستی وزیر والدین از ونس کے ٹی آر نے تجارت کی آسانی کے معاملے میں ریاست تلنگانہ کو سارے ملک میں سارے فیرس مقام حاصل ہونے کا دعویٰ کیا آج ویگم پیٹ کے حریتہ پلازا میں از آف ڈیوئنگ بزنس کے موقع پر منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ریاست میں بند پڑی فیکٹروں کا دوبارہ آہیا کرنے کے لیے انڈسٹریل ہیلتھ کلینکس کا خیام عمل میں لائے گیا کیٹی آر نے بینکوں کو یک طرفہ فیصلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا اخلیتی طلبہ کے لیے مرکزی حکومت کی پری میٹرک پوسٹ میٹرک اور میریٹ کممنس سکولرشپ بڑائے سال دوہزار سترہ آٹھرہ کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی تاریخ میں تیس سپٹمبر تک توسیح کی گئی سیکریٹری اخلیتی بہبود سید عمر جلی نے تمام اہل اخلیتی طلبہ سے اپیل کی کہ وہی سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے نیشنل اسکولرشپ پورٹل پر تیس سپٹمبر سے قبل درخواستیں داخل کر دیں چنچلگورہ سنٹرل جیل پھر ایک مرتبہ سرخوں میں چھا گئی بتایا جاتا ہے کہ مشتبہ آئی ایس آئی خیدیوں اور وارڈن میں جھگڑے کے بعد وارڈن زخمی ہو گیا جیل حکام کا کہنا ہے کہ تین مشتبہ خیدی ابراہیم علیاس اور رحمان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے بعد مشتہیڑ ہو گیا اور وارڈن بھرت کے علاوہ جیل سٹاف پر حملہ کر دیا اس حملے میں سمپت نامی ملازم کی آنکھ کو نقصان پہنچا ہے جیل حکام کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مسکرہ تینوں زیر دریاف خیدیوں کو جو ہائی سیکریٹی زمرے میں پایا جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لئے ان کے رشتہ دار آئے تھے اور جب مین گیٹ دو پر ان زیر دریاف خیدیوں کا سامان تھا اس دوران زبردستی یہ تین زیر دریاف خیدی سٹاف کے ساتھ بدسلوکی اور بدکلامی پر اتر آئے اور ان پر حملہ کر دیا جیل حکام نے اس مسئلے کو سپریٹینڈنٹ سے رجوع کیا سپریٹینڈنٹ نے ڈویل پرو پولیس ٹیشن میں شکایت دش کروائی ہے حکومت دیلنگانہ نے مختلف مصروف ترین ٹرافک جنکشنوں پر ٹرافک کو باقاعدہ بنانے کے لئے انجام دیے جانے والے اقدامات کی ایک حصے کے طور پر انتہائی مصروف ترین امبرپیٹ ٹرافک جنکشن کے پاس اثری نویت کا فلائی آور بریج تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فلائی آور بریج کی تعمیر کے لئے مرکزی حکومت نے بھی اجازت دی ہے بتایا جاتا ہے کہ امبرپیٹ جنکشن قومی شاہرہ پر ڈیرڑھ کلومیٹر کے فاس لے تک چار رقی فور ویر لائن پر مشتمیل فلائی آور بریج تعمیر کیا جائے گا اور حکومت اس فلائی آور بریج کی تعمیر کے لئے تین سو اور تیس کروڑ روپیوں کے مصارف کا دخمینہ کیا ہے برما میں روئیں گا مسلمانوں کے ختل عام اور ظلم کے خلاف شمشاباد میں مسلمانوں کی جانب سے امن ریلی نکالی گئی شمشاباد منڈل کانگریس پارٹی بھی شامل ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ریلی میں شرکت کی پلیکارٹ سامے ہوئے ریلی جامعہ مجید شمشاباد سے گزرتی ہوئی شمشاباد تحصیل دار آفیس پر اختتام کو پہنچ اور تحصیل دار کو ایک یاد داشت پیش کی جس میں برما صدر سے نوبل انام واپس لینے کا مطالبہ کیا خطرناک حالات آنکھوں کے سامنے سہینکروں افراد کا ختل عام اور وہیں رہنے پر ان کا بھی ختل کیا جانے کا خوف ان بھیانک حالات میں جان بچا کر ہیدر آباد آنے والے پانچ افراد مینمار سے یہاں آ کر مزدوری کے ذریعے روزی روٹی کمانے میں مصرف ہو گیا اور اس بات کی تلعہ پولیس کو مل گئی پولیس نے انہیں حراست میں لے کر غیر خانونی طریقے سے شہر میں آنے سے متعلق سوالات کی بوچھار کر دی ان مہاجرین کے پاس خانونی کاروائی سے متعلق کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے مسلکی سلامتی کو خطرات لاحق ہونے کا خشہ ظاہر کرتے ہوئے بہت ہی رازدارانہ طور پر پانچ روہنگیاں مسلمانوں کو شہر سے دور بنگلہ دیش کی سرحد کے پاس رچہ کنڈا پولیس چھوڑ آئی اور ان پانچ افراد کو بھارت میں داخلے کے لیے مدد کرنے والے دو روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف تحقیقات درج کر کے خید خانے میں ڈال دیا گیا علاوازی مزید دو روہنگیاں مسلمان گرفتاری کے خوف سے بنگلہ دیش فرار ہو گئے دو ہفتہ قبل وقوع پذیر یہ واقعہ تاقیر سے منظر عام پر آیا ہے